پیار، محبت، اکائی اور انہوں نے نفرت، حسد، دوئی، ان سب چیزوں سے روپنا شروع کیا ہوں کی تبلیغ پر پرچار کرنا شروع کر دی یہ سر، شروعات کس نے دیتا ہے؟ اسلام میں حضور سرکار دو عالم نے فقر کی جو امانت ہے وہ حضرت علی کو منتقی ہے حضرت علی علیہ السلام کے اگر زندگی آپ دیکھیں گے ان کے پورا پسور کو نظر رکھیں گے وہ علی جو اشجہ الناس تھا سب لوگوں میں بہادر میں بہادر ہو تھا وہی علی ایک فقیر کی صورت میں اتنی برد اتنا برداشت کیا اس نے کہ لوگ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جتنا علی نے برداشت کیا نہ فقط علی نے لیکن اولاد علی کو آپ دیکھیں تو یہ فقر کی امانت یا فقر کی تربیت یا فقر کی تعلیم جو ہے وہ شروع حضرت علی سے تھے اور حضرت علی سے منتقل ہوکے ہمارے صوفیات کرام میں حضرت خاجہ حسن بسری رمت اللہ علی کے پاس ہے حضرت خاجہ حسن بسری رمت اللہ علی حضرت علی کا خاص طالب المرید ہوں میں تھا تو ان حضرات نے یہ تعلیم ہمیں اشارت فرمائی کہ وہی کہ خدا ایک ہے اور بندگان خدا کو خدا سے جدہ نہ سمجھیں آپ بندگان خدا کو خدا سے جدہ نہ سمجھیں آپ کیونکہ اس زمین پہ ایک خالق ہے دوسری مخلوق ہے رہا خالق اور مخلوق خالق کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ان لوگوں نے اچھی طرح اپنے حلقہ احباب میں یا عام مدارس میں خانکاہوں میں اس کی تعلیم بھی دی تربیت بھی دی کہ خدا اور مخلوق خالق اور مخلوق فقط دو چیزیں ہیں جس نے مخلوق کو سمجھا و خالق کو سمجھ جائے گا یہاں سے چل کر جیسے حضرت علی نے مخلوق کو سمجھنا یہ جیسے حضرت علی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچھانا اس نے اپنے رب کو پہچھانا ویسے قرآن پاک میں بھی یہ حکوم وائد وفی انفسکو محفرات اپنے آپ نے آپ کیوں نہیں جاتی پاں پاں کے دیکھتے تو یہ تعلیم جو ہے پھر حضرت خاجہ عاصم بسری سے چل کر کافی اہلاللہ اور مارفت کے ساتھ گزرے ہیں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت باعزی البستانی رحمت اللہ علیہ میں سے بھی کافی حضرات ہیں جن کا نام روشن ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے انہوں نے کیسے کیسے انداز میں انسانوں کی تربیت کی ہے پھر یہ سلسلہ جو ہے مارفت کے پیچھان کا یا تصوف کا سلسلہ جو ہے حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبدالقال مجید رحمت اللہ علیہ کہ سر پہ یہ تاج پہنایا گیا جس نے وہ تعلیمات دی ہیں شریعت کے انداز میں طریقت کے انداز میں مارفت کے انداز میں حقیقت کے انداز میں جس کا بیان کیا نہیں جا سکتا ان میں چند چیزیں ایسی ہیں کچھ ڈھکی چپی بتائی ہیں کچھ کھل کر بیان کی ہے آپ تو وہاں کے لوگ جو بزرگ اور احل دل تھے یہ صوفی صوفی جو کر لیں آپ صوف صوف صوفی وہ وہاں کا جو لباس تھا وہ احل دل جو لباس پانتے تھے وہ صوف کا ایسا کوئی لباس تھا جس کو اس میں صوف کے نام سے پکارا جاتا تھا صوف صوف سے یہ صوفی ہو گئے تو ان صوفیوں میں سے ان صوفیوں نے بزرگان نے بھی وہی تصوف کی تاریخ انعائیت کیا تصوف میں پہلی پہلی بات جو ہے وہ جو میں نے حضر کیا کہ یہ ایک عملی تحقیق ہے آدمی کتاب میں پڑھ تو سکتا ہے لیکن اس کو تب یہ جاکے سمجھے گا جب اس پر عمل کرے گا کیونکہ یہ حکمل ایک عمل ہے اور اس عمل سے ہی آدمی پہچان بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے تصوف پھر یہ تبلیغ میں بتاؤں گا آگے چل کے کھرک کھرک کھرکے بتاؤں گا کہ تصوف کیا ہے پھر یہ ہمارے بڑے صغیب میں ایک ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس نے صوفیزم تصوف اسلام اسلام ہی ہے جو صوفیزم بھی ہے تصوف کی ہے میں تصوف کو اسلام سے الگ نہیں کرتا وہ اسلام ہی ہے جو تصوف بھی ہے صوفی بھی ہے اس کی یہاں پرچار کی وہ حضرت شاہ انایت اللہ شہید رحمت اللہ علیہ سرطان سوفیان جس نے جس نے یہاں مفلوج اور محتاج اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنوائی کی یہاں آکے آپ نے آپ طالب تو حضرت سید عبد المالک عبد المالک جنانی رحمت اللہ علیہ بیجا پر والے کہتے اس کی پورا اس کا پورا فیض یہاں جھوک لیا اور یہاں آکے اس نے دیکھا کہ لوگ محتاج ہیں بڑیروں کے جادیداروں کے مولینوں کے پیروں حکمرانوں کے تو ان لوگوں میں آکے ایک اسپرٹ ان کو دیا ایک ان کو حقیقت بتائی کہ تم اپنے آپ کو مفلوق مت سمجھے عالم کو اپنا حق دلایا بھٹکے میں لوگوں کو پیروں اور مولین سے نجات دلائی مذہب کے میں ہسے ہوئے لوگ جو مذہب کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ مذہب کیا چیزیں اس کو وہاں سے نجات دلائی اور اس کے سلے میں آپ کو شاہد نسید جس کی درگاہ میں ہوں بیٹھ کے زبادہ دیتے ہیں وہ عظیم ہمارا رہنوہ صوفی جس کا نظریہ بھی بہت تو وجود تھا کائنات میں جو مخلوق ہیں خالق سے خالق اور مخلوق کو ایک سمجھنا جز اور قل کو ایک سمجھنا یہ بہت تو بہت تو شود وہ ہے کہ مخلوق اور خالق میں ایک پردہ ہے پردہ ڈال دیا جیا ہے یہ خالق اور چیز ہے اور مخلوق ہے اور چیز ہے لیکن ہیں وہ بھی صوفی شہودی اور بدرگاہ بدرگاہ دین جو گھد گئے ہیں وہ بھی صوفی ہیں لیکن انہوں نے خالق کو پسے پردہ رکھائے صوفی انہوں نے نمار کر کے دکھا ہے کہ خدا تمہارا جی ہے تو خدا کو ایک جاننا پوری کائنات میں فقط خدا کو ہی سمجھنا یہ بہت تو الوجود بھی ہے یہ بہت تو الوجود کا نظریہ ہے اور یہی ایتصوف کی بنیادی حقیقت ہے خدا سے شرک وہ ہے کہ پوری کسرت کو اگر ملا دیا جائے تو وہ پوری کسرت جو ہے وہ ہی کسرت جو ہے وہ ہی بہدر ہے اگر کسرت کو مہدر سے جدا کیا گیا تو یہ شرک ہے تو وہ صرف رہتا ہی خدا ہی رہتا ہے باقی جو ہر چیزیں جو چیز فنا ہونے والی ہے جو فنا ہو جاتی ہے چیز جس کا کوئی چیز رہتی نہیں تو اس کو ہم نکال کے کہتے ہیں کہ صرف خدا ہی جب رہتا ہے تو خدا ہی ہے خدا کو ایک جاننا خدا کو ایک سمجھنا خدا کو ایک دیکھنا یہی قسم ہے اور دیکھشی قسم ہے جắm باقول جا ہی پہنچ 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 پہomet就到 جیمال نویرقدرز